آدھر ڈی اوپ تباپتی جی چناؤ صدھار اور ای ای وی ایم کے سممند میں کل جیسا آپ نے کہا بہت ہی مارتھون چرچہ ہوئی گولام نبی آزاد جی بھوپین یادو جی مکل جی آدھر ڈی رام گپاڈ یادو جی شرد یادو جی سیترہ میچوری جی رکا جاوڑیکر جی ونہ چوہان جی ونہیس آئی ریڈی جی ستیش شرمہ جی سبوں نے بہت مستار ستیش شرمہ سمانی راجو شکلا جی کے بھی بہت بڑے ادھار ہم ایسے ایسا ہی بولتے ہیں ہم ایسے ایسا ہی بولتے ہیں سر وہ ان کے پڑوسی جو ہے نا سر یہ پورے سبھی ورشت مطروں اور مانیس رشتوں اور نیتاؤں کے بھاشن میں وشلیشن بھی تھا ترک بھی تھا بھاونائے بھی تھیں اور درد بھی تھا پراجائے کا درد دکھائی پڑ رہا تھا ایک بات میں کہنا چاہوں گا مانیو سباپتی جی شرد جی اپستیت ہیں مانی شرد جی اس لیے یہ چرچہ کرنے کی اکشہ ہوتی ہے مانی غلام نبی آلہ جی ساتھ چلے گئے ان کو بھی ایدش یاد ہوگا شاید مانی احمد پتل کو بھی یاد ہوگا سر 1977 میں میں جے پی موفمنٹ کا ایک سپاہی تھا اس کو سمیں کالج میں ہی آیا تھا ہم لوگ اس آندولن میں تھے بعد میں چناؤ ہوا اور سرد جی نے بھی وہ چناؤ لڑا تھا مجھے آدھے سیونٹی سیونٹی فور میں آپ پہلی بار ایم پی بنے تھے سر اندرہ جی ہار گئی ساتھ اور کانگریس پارٹی کو یو پی میں ایک سیٹ نہیں مدھے پدیش میں ایک سیٹ راجستان میں ایک بھی سیٹ نہیں اچھا ٹھیک ہے ایک مان لیا اور پنجاب ہریانہ سے لے کے صفایہ سب جگہ اتر بھارت پہ سب جگہ ساتھ اب دیش پہ پہلی بار سرکار بدلی تھی ہم لوگ بڑے اتفاہی تھے اور کانگریس ہی پریشان کہ جے پی کے دباؤں میں پورا بیلنٹ پیپر کو پر بھاویت کیا گیا ہے نیکس دن شام میں اندرہ جی کا سٹیٹمنٹ آیا کہ میں جنتا کے جنا دیش کو ویلنٹا سسویکار کرتی ہوں یہ انہوں نے کہا تھا اندرہ جی کے ہم بھاری گروہ دی ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے ان کی ہم چرچہ کبھی بات میں کریں گے ان کے اپردیاں بھی رہی ہیں لیکن جب گلام نبی آزاد جیے بول رہے تھے تو شاید اپنی پارٹی کی پرمپرہ بھول گئے تھے کہ جب جنتا جاگتی ہے تو کانگریس پارٹی جس نے یو پی میں اتنے لمحے تک ساشن کیا اس کو ایک لوگ سوا کے سیٹنے ملی تھی یہ ہمیں اس کا سویکار کرنا چاہے بیہار سے میں آتا ہوں وہاں بھی ایک سیٹنے ملی تھی وہاں تو خیف جی پی کا کیندری بھی چھا جی پی وہاں رہتے بھی تھے ہمیں اس بات کا گھر گئے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آنی اس پر وقت میں آج بھارت کو آزاد ہوئے ستر سال ہو گئے اور دیش کے سمدھان کے نرماتاؤں نے بہت چرچہ تھی کہ کیا ہم لیمٹیڈ ڈیموکریسی لائیں یا عام آدمی کو کرسٹ کریں اور آج ڈاکٹر امبیٹکر راجعین پرساد سردار پٹیل ملونہ آزاد مہرو جی سارے ان مہار نیتاؤں کو سممان کرتے ہوئے ہم ابنندن کرتے ہیں انہیں کہا کہ ہمیں دیش کے عام جنتہ کے سوچ پر وشواس کرنا چاہئے اور آج جب ستر سال ہو گئے ہیں تو کیا نسکرچ نکلتا ہے بھارت کی جنتہ یہ جانتی ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے وہ کسی کو بھی ہرا سکتی ہے وہ نیتا کتنا بھی بڑا ہو کیندر میں یا پردیش میں اور بھارت کی نیتا یہ جانتی ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے وہ کسی بھی پارٹی کو ہرا سکتی ہے کیندر میں یا پردیش میں ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں بھارت کے لوگتنٹر میں ایک بہت بڑی پریپکوتہ آئی ہے اور ہیومیلیٹی آئی ہے مانیو سمفدی جی میں ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں میں اس میں ایم پی نہیں تھا انجھے معلوم ہے کہ ایک پردیش سے ایک نیتا چن کر آئے اور وہ بھارت سے الگاؤ کی بات کرتے تھے بہت کھل کر الگاؤ کی بات کرتے تھے اور جو وہ لوگ سمہ میں چن کر آئے تو انہوں نے بھارت کے سمویدھان کے انترگت شپت لی یہ ہوتا ہے جنا دیش بینا بتائے جنتاندن کو بتایا کہ آپ کو ہم نے چنہ ہے اب بھارت کے سمویدھان کا سممان کرنا سیکھیں اُس طرح دیشہ ہم چناؤ کی بات کرتے ہیں تو آج مجھے چناؤ آئیوگ کا بھی سممان کرنا پڑے گا چناؤ آئیوگ نے جس طرح سے ایک سوائیت سنسطح کے روپ میں دیش کے چناؤ کو ایک انچائی پر پہنچایا ہے اور سمع کے انسار بدلاؤ بھی کیا ہے آج مجھے اپنے ہاؤس کے سامنے اس بات کو کہنا پڑے گا کہ میں بیہار سے آتا ہوں زیادہ نہیں ہے اُس طرح پتی جی کچھ ورشوں کی پہلے کی بات ہے کہ جس دن ووٹنگ ہے اس دن آٹھ دس لاس گرنی ہے آپ جانتے ہیں بوت کیٹنگ ہوا کرتے ہیں مانی حرونس جی ہمارے مطر پرکھر سمپادک ہیں بیہار کی راجتی پر لکھتے رہے ہیں کافی دنوں سے رام گوپال جی بتائیں پوری تر پدش میں کیا ہوا کرتا تھا جس دن ووٹنگ ہوئی اس دن کچھ لاشے گرنی ہے اور میں چونکہ پارٹی کا کارکرتہ بچپن سے ہوں تو چناؤں میں کام کرنے کا افسر بہت دنوں سے ملا ہے تو بھائیہ تم نے بوتھ مینجمنٹ کا کیا اپائے کیا ہے بتاؤ پہلے تمہارے ساتھ کتنی بڑی فورس ہے یہ بتاؤ پہلے اور آج اس بات کا ہمیں بہت گرب ہے کہ چناؤ آئیوگ نے ویوستہ کی کہ آج بوتھ کیپچرین بند ہے اور بوتھ کیپچرین گر ہوتی ہے تو طورت بھی پل ہوتا ہے ایلیشن ٹاؤن ٹرمانڈ ہوتا ہے اور نئی تقنیق کونٹیوز کا کر کے چناؤ آئیوگ کو اور ایماندار بنایا گیا ہے تو چناؤ آئیوگ نے جو سمعے سمعے پر بدلاؤ کیا ہے میں ای ڈی ایم پر چرچہ کروں گا بعد میں اور کافی بستار سے کروں گا لیکن چناؤ آئیوگ کے جو یہ بہت بڑے تغدشیل قدم ہوئے ہیں اس کا سمان تو کرنا پڑا ہے اب بات ہوئی ہے چناؤ ہارنے کی جیتنے کی سیتہ رویچوری کی کہا ہے دکھائی نہیں پڑھ رہے ہیں میں ان کے پارٹی کے لوگوں سے ایک سوال پوچھتا چاہوں گا آج سے ایک سال پہلے ماننی ہوتا ہوتا ہے آپ کے پردیش میں ان کی بھاری جیت ہوئی ہے ای ڈی ایم سے ہوئی ہے بیلٹ پیپر سے ہوئی ہے ای ڈی ایم سے ہوئی ہے تو کیا اس سے ای ڈی ایم ٹھیک تھا اور آج خراب ہو گیا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہم دیش جیتے ہم ہریانہ جیتے ہم جھارکھن جیتے ہم مہاراست جیتے ہم جمہو کشمیر جیتے ہم بیہار ہار گئے سرد جی آپ جیت گئے ہم دلی بیہار گئے لیکن جس سمیں ماننی نتش کمار جیت رہے تھے آپ کے کندھے اور لالوی کے کندھے پر تو اس سمیں کیا ای ڈی ایم ٹھیک تھا اور آج خراب ہو گیا اس سوال کا جواب کو دینا پڑے شما کریے سرد جی آپ کئی بار لوگ سبح میں آئے اور مجھے یاد ہے کہ ایک پر آپ دھرنے پر بیٹھ گئے تھے جب کاؤنٹنگ ہوئی تو آپ جیت گئے آپ دھرنے پر ہیں دھاندی کے خلاف اور جنت آپ کو جیتا رہی ہے یہ بھی ای بیم میں کیا کر کے دکھایا مانی رام کپال جی پھر کہوں گا آپ کا میں سمبان کرتا ہوں اب اس شب کو سنتے ہی ادھر سے پھر کچھ ٹپنی ہو جائے گی اس کا حصہ بات میں کریں گے لیکن دو ہزار بار بارے میں جو آپ کی جیت ہوئی تھی اتنی بھاری اور میں اس میں بھی بڑی علاقے کا پروہاری تھا آپ کے پردیش میں اور ہمیں لگ نہیں رہا تھا لیکن لوگ بتا رہے تھے کہ اکھیلش جی کے پکش میں ایک عواہ ہے ان کا ایک چارم ہے اور ایسے جیتے کہ آپ کو دو سو تیئیس چیتے جیتا دیا اس میں ای وی ایم ٹھیک تھا کی خراب تھا یہ بتائیے ہوتا اچھا کیا بات ہے تو جب آپ جیتے تو ای وی ایم ٹھیک اور جب آپ ہارے تو ای وی ایم ٹھیک یہ تو ایک نیا ترکھ ہم نے سنا اچھا ٹھیک اگر اگر ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا دو ہزار چودہ میں ہماری سرکار آئی تیس سال کے بعد ایک پارٹی کو بہمت ملا نرندر موڈی کو دیش نے ایک لوگ پی نتا کے روپے پدھان منتری چنا اور اگر ہماری اتنی طاقت تھی تو ہم بھی سرکار کے چھوٹے منتری ہیں تب تو بیہار میں ہم سرکار کا دباؤ دے کر جیت گئے ہوتے ہیں اگر اتنا پاور تھا اور اگر ہم کو اتنا پاور تھا تو کم سے کم ڈلی میں تو ہم کو جتنا ہی چاہیے تھا یہ کیپٹل ہے آپ بڑے ورشت ہیں چما کریے اب کانگریس کے مطروں کو ہم کیا کہیں نتیج جی کے کندے پر آپ کو 27 سیٹ بیہار میں مل گئی ویسے بیہار میں تو آپ کو پتا نہیں ہے بہت دوسرے اچھی بات ہے آج آپ کے منتری بھی ہے تو اس سمیں جو آپ کو 27 سیٹ ملی تو ایوی ایم ٹھیک تھا کی خراب تھا آپ کو یہ بتائیے اور ماننی ہے سیتش مشرا جی آپ کا بھی تو سمان میں کرتا ہی ہوں آپ دیش کے بہت بڑے وکیل ہیں میں چھوٹا سا وکیل ہوں آج کل کانگن منتی ہو تو وغاد بھی بندیں میری یہ بتائیے کہ 2007 میں جو آپ کی پارٹی کو نرائک بہمت ملا تھا لکنوں میں اس سمیں ایوی ایم ٹھیک تھا کی خراب تھا ہاں ہاں ابھی آپ شانتی سے سنیا تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایوی ایم آپ کو جتاتا ہے تو ایوی ایم ٹھیک ہے جب ایوی ایم آپ کو ہراتا ہے تو ایوی ایم خراب ہے ایوی ایم آپ کو جتاتا ہے ایوی ایم آپ کو ہراتا ہے پردیش کی جنتہ جتاتی ہے اور پردیش کی جنتہ ہراتی ہے یہ سمجھنا پڑے گا اور اس بار چونکہ یہ پوری بحث ایلیکٹورل ریفارم پہ کم تھی اور یو پی کے پراجے پرادک تھی تو ایک بات میں بڑی مانداری سے کہنا چاہوں گا اتر پردیش کے گریب نے اتر پردیش کے پچھوں نے اتر پردیش کے عطی پچھوں نے اتر پردیش کے عام لوگوں نے یہ مانا کہ اتر پردیش میں جو وقاس کا بھاو رہا ہے نرند مدی کے ساتھ چلنا ہے اور وقاس کے راستے پر چلنا ہے اس لئے جیت ہوئی ہے میں نے یہ کہا کہا میں ابھی جنتا کی بات کر رہا ہوں جیہا 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 آپ چاہتی تو انٹروین کر سکتے تھے آپ دوسری بات مجھے کہنی ہے دوسری بات مجھے کہنی ہے چنان محمد پرچار کر رہے تھے آپ تو گھومی رہے تھے اپنی پارٹی کو سمحال بھی رہے تھے بکھناو سے بچا بھی رہے تھے لیکن ایک بات ہمیشہ سمجھئے اتر پردیش کے گریب نے اپنے کو نرند مدی کے ساتھ جوڑا ہے یہ جمین پر میں دیکھ رہا تھا آج کارکرموں کی چرچتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ جولہ یوجنہ ہے یا فصل بیمہ یوجنہ ہے یا جندھن یوجنہ ہے یا نوٹ بندی کی یوجنہ ہے میں دیش کا آئیٹی منتری بھی ہوں دیکھ رہا ہوں گاؤں میں جو کومن سرویس سنٹر پچاس ہزارا آپ کے یوپی میں ان کے کئی کارکرموں میں گیا اور کیسی آشا دکھائی پڑ رہی تو ایک بدلاؤ ہوا ہے اور کھٹیا کر کے اس بدلاؤ کو سرکاری ہے کلمانی پرکاس جوڑے کرنے بہت وستار سے ووٹوں کے کئی ساتھ پتاب رکھا ہے میرے پاس بھی ہیں میں اس کی بات نہیں کہنا چاہوں گا لیکن آج مجھے کہنا ہے کہ اگر اتر پردیش میں چار سو تیم میں تین سو پچیس سیٹیں ملی ہیں تو یہ جنہ دیش ہوا ہے تو اسی لئے میں نے سیونٹی سیون سے تلنا کی کہ کس طرح سے کانگریس پارٹی کو ایک سیٹ نہیں ملی تھی اور آپ بھی اس میں ہم لوگ کے ساتھ تھے اور سرہ جید تو خیر اس موفمنٹ کے پارٹی تھے اور دوہزار چھوڑا کے لوگ سوا چناؤں میں ستیس بشرا جی کی پارٹی کو ایک سیٹ نہیں ملی آپ کو پانچ ملی تھی تیہتر ہمیں ملی تھی اور آج میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آسام میں ہمارا سنگرشن کمزور رہا ہے آسام میں ہمیں پورا بہومت ملا ای وی ایم کے مادہم سے ملا اور کسی نے شکایت نہیں کی کہ وہاں ای وی ایم کر بڑھے ان کی پارٹی نے بھی نہیں کی ماننی ہے بلان نیوی آزادی کی پارٹی آج منی پور میں ہمیں ایک کی سیٹ ملتی ہے اب ہم نے بہومت ثابت کر دیا لگ مشہ لیکن منی پور میں ہمارا ایک منسپل کاؤنسلر بھی نہیں تھا اس بات کو سمجھئے آج کمل اڑیسہ میں کھل رہا ہے آج آج کیرلا میں تمام جو بھی حملے ہو رہے ہیں باقی ہو رہے ہیں اس کے باوجود ہمارا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے کیونکہ دیش کی جنتہ بی جے پی کی طرف آ رہی ہے ہم چاہیں گے آپ بھی جائیے گھڑ بندھن بنائیے وشواس جوڑیے پرچار کریے جنتہ کا وشواس لیجئے لیکن جنتہ اگر اتنے نرائک طریقے سے ہمارے ساتھ آ رہی ہے تو کرپیا کر کر کے اس جناہ دیش کو پیرسکٹ مت کریے اگر پہلے جنتہ نے آپ کو ووٹ دیا ہم نے اس کا سمان کیا اگر جنتہ آج ہمیں جیتا رہی ہے تو پریم سے وشواس سے جیتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ چلنے میں قدرش کی بھی لائی ہے ہم کام کریں گے اور ان کا وشواس جیتے گی یہ بات میں بہت ونمتہ سے کہنا چاہتا تھا کیونکہ بڑے ورش لوگوں نے اپنے بھاشن میں جس طرح کی ٹپڑیاں کی تو ایسا لگا کہ ہماری پوری جیت کو نکارنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جناہ دیش کا سمان نہیں ہے یہ جناہ دیش کا چھما کرے آپ مانے اور اس لیے آج ہم پڑے دعوے کے ساتھ کہنا چاہیں گے میں دیش کا قانون منطری بھی ہوں لیکن میں دیش اپنی پارٹی کا ایک کارکرتہ بھی ہوں اور اتر پردیش میں نے بہت وستار سے پرچار کیا اور جنتہ کے آشرباد پریل اور پارٹی کے ساتھ چلنے کے سنکلت کے قارن ہماری اتنی وجیب جوئی ہے یہ ہم کہنا چاہتے ہیں اور بڑے وشوا سکت کہنا چاہتے ہیں ایک بات میں اور اپنا انہوں بھانا چاہتا ہوں یہ دیش کی راجتی کیسے بدل رہی ہے تین طلاق کا وشہ سپریم کورٹ میں ہے ہم نے اپنا شرائن لیا لیکن سوال پوچھے گئے میں نے اس وشہ کو رکھا تھا پورے یوپی میں رکھت آپ بھی دیکھ رہے ہو اور کئی مسلم علاقوں میں بھی مجھے پرچار کرنے کا اثر ملا ان کی چرچاؤں میں جانے کا اثر ملا مجھے ایک نیا بدلاؤ دکھائی پڑ رہا ووٹ ملا نہیں ملا اس کی چرچا میں نہیں کرو لیکن دیش کی راجتی کیسے بدل رہی ہے یوکو کی یہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں تو میرا خالی کہنا یہ ہے کہ آپ سبھی لوگتنٹر کے بڑے پرامانک لوگ ہیں ہم لوگ وہاں بیٹھ اور ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر سب سرکار میں کہیں نہ کہیں رہے ہیں آپ کی تو صاحب پچاس پچپنس سال تک ملکیت چلی ہے جنتہ کے عاشبات سے چلی ہے میں صاحب بولنا چاہتا ہوں کچھ سمیہ تک وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں تو آج دیش کی راجتی میں اس صدر میں بیٹھے ہوئے سارے پولٹیکل فورسز کیز میں سفتہ میں رہے ہیں یا پرتیکش روپ سے یا پرتیکش روپ سے تو ہمیں جنتہ کے جدادش کا سممان کرنا چاہیے ویسے جو ہم کام کر رہے ہیں ہمیں ورنٹا سے لگتا ہے ابھی لمبے سمیتہ آپ کے آنے کی امید نہیں ہے لیکن وہ کہانی کبھی اور صحیح یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سر اب میں ای وی ایم کے بارے میں آنا چاہتا ہوں اور ای وی ایم کا عوشہ کھڑا بہت وستار سے چلتا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کافی سوال اٹھائے گئے ای وی ایم کو لے کر سر چرچہ ہوئی ای وی ایم کے کس طرح سے آیا دینیش گوستوامی کمیٹی کی چرچہ ہوئی تھی پہلی بار انیس سو نبے میں دینیش گوستوامی کمیٹی نے ہی کہا کہ ایک بار ٹیکنلوجکل روپ سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے ووٹ ہونا چاہیے لیکن کہا گیا کہ اس کو ہم تو اور یہ جان لیجئے ساری پارٹی کے لوگ اس کے ممبر تھے وہ ریپورٹ میرے پاس ہے لیکن کہا گیا کہ ہم اس کو ان پرنسپل اپروو کرتے ہیں لیکن اس کا ٹیکنلوجکل ویریفیکیشن ضروری ہے اس لیے اس کے لیے ٹیکنیکل ایمیلویشن کمیٹی بنائی گئی جس میں ٹیکنلوجکل ایسپرٹ آئی آئی ٹی کے تھے کمیٹی کے ہیڈ تھے پروفیسر اے سمپت اس سمپت چیئرمن ایسسمنٹ سینٹر تھے دی آر ڈیو کے پروفیسر پی آر اندریسن آئی ایٹ دلی کے ڈاکٹر سی راو کسربغدہ دیریکٹر الیٹرونک رسیجن ڈیولپمنٹ سینٹر تیویندرم ممبر تھے اس کمیٹی نے پورے اس ماملے کو اور ٹیکنلوجکل پروییکٹ کو بستار سے دیکھا اور کیا کہا دہ کمیٹی یونانیمسلی ریکمینٹس دی یوز آف دی الیٹرونک ووٹی مشین ویڈاؤٹ فردر لاس آف ٹائم یہ کہانیو انیسل نبے سے شروع ہوتی ہے لیکن پھر بھی چناؤ آئیوگ کے ہم تعریف کریں گے چناؤ آئیوگ نے اس کے لیے الگ سے کنسلٹنگ گروہ بنایا آئی ایٹی کے پروفیسرز کا کہ اب دوبارہ اس کو ویریفائی کرو اور اس کمیٹی میں رجت مونا تھے پروفیسر ڈی کے شرما تھے ڈاکٹر ڈی ٹی شانی چے سب آئی ایٹی کانپور ڈلی کے پروفیسرز ہیں ان سو نے کہا کہ یہ بلکل ٹھیک ہے ایوی ایم کا فائدہ کیا ہے آج میں صدر میں تھوڑا وشتار سے ایوی ایم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ایوی ایم میں انوائلیڈ ووٹ نہیں ہوتا ایوی ایم میں آپ دبائیں گے آپ کا ووٹ ریکارڈ ہوتا ہے یا آپ کا ووٹ نہیں ریکارڈ ہوتا ہے نہیں ریکارڈ ہوتا تھا اس کو بتائیں گے آپ دوارہ ووٹا پر ریکارڈ پکا لیکن آج میں صدر کے سامنے ماننی اوہ سباپتی جی ایک آقنا پیش کرنا چاہتا ہوں انیس سو باسٹھ سے نینانوے دوہجار سے شروع ہو گیا انیس سو باسٹھ سے نینانوے کے بیچ میں ایسے لوگ سبھا کے کئی سیٹے رہی ہیں جہاں پر جیتنے والے امیدوار سے ادھکisherının والد بووٹ پڑے تھے مطلب وہ جیتا اور اس کی جیت کا انتر اور انویلیڈ ووٹ کا انتر اس سے ادھک تھا باسٹھ میں پیتالیس سرسٹھ میں ایک سو چار میٹ ایک ہاتر میں باون سیٹ نینٹین سیونٹی سیونٹ میں ارثی سیٹ اسی میں ارثی سیٹ ایٹی فور ایٹی فائیو میں فورٹی فائیو سیٹ ایٹی نائن میں سکسٹی سیٹ نائنٹی ون نائنٹی تو میں سکسٹی سیٹ نائنٹی نائنٹی سکسٹی فور سیٹ نائنٹی ایٹ میں سیونٹی سیٹ نائنٹی نائنٹی فور سیٹ اب بتائیے ایوریج سنکھیہ آتی ہے 65 سے 70 تو 62 سے لے کے 99 کے بیچ پہ اگر 65 سے 70 سیٹ انوائلیڈ ووڈ کی سنکھیہ جیت کی انتر سے حدیک ہے تا آپ سمجھ سکتے ہیں دیش میں چناؤ کیسے Arab سے ہو رہا ہے یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے اس میں کیا فائدہ ہے کہ بوت کیپچرنگ نہیں ہو سکتی اس لیے نہیں ہو سکتی impossible کہہ سکتے ہیں مجھ کو اس میں پانچ ووٹ سے زیادہ ایک منٹ میں پڑھ نہیں سکتے اب ہم سبھی لوگ پولٹیکل لوگ رہے ہیں بچپن سے میں بھی رہا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا ایک بوت کیپچر دستہ بنتا تھا یاد ہے آپ کو ہاں میرے پردیش میں تو بہت بنتا تھا آپ کے پردیشوں میں بھی ہوتا تھا دکشن میں بھی ہوتا تھا اور چھما کریے بات میں بنگال میں اس کو پرفیٹ کر دیا گیا بولیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بنگال کے ہمارے نیتا وہ جانتے ہیں اس بات اب کس نے کیا ہو چرتا کبھی بات کریں گے تو پہلے تو ووٹ آنے سے روکو محلے سے باہر نہیں جاؤگے جاؤگے تو چپ چاپ سے اپنا ووٹ دے کے چلے آوگے یا ڈرائے جائے گا اور اس کے بعد چیپچرنگ دستہ جاتا تھا کئی بار اس کو فار بھی دیا جاتا تھا اور مجھے یاد ہے اپ سوافدی جی بیہار میں میں کئی بار چناؤ کا پروہاری بنتا تھا اور اتنی رڑائی ہوا کرتی تھی کہ میرا کام تھا کاؤنٹر بانڈنگ کا اپلیکیشن بنانا پٹنا میں وشش روپ سے سارے ایویڈنس کو لینا یہ سارا بیگراؤن تھا ہمیں اس کو اسلیکار نہیں کرنا پڑے گا we need to be very honest as to how the election process was for to be polluted corrupted because of these influences we can't run away out of it عجیق جی عطاپردی جی میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کی EVM EVM کہ آنے سے سستہ بڑا فائدہ کیا ہوا اس سے بہت کیپچرنگ کم ہوئی ہے اور ایک بہت بڑی سٹڈی ہوئی ہے مانیئے عطاپردی جی اور اس سٹڈی میں اس بات کو دکھایا گیا ہے یہ impact of electronic voting machine on electoral frauds democracy and development یہ تین انڈین سکول آف بزنس کے لوگوں نے لکھا ہے وہاں لوگ پڑھاتے ہیں researchers ہیں اور انہوں نے 20 سال کا election data لکھا اور اس کے بعد سے سٹڈی کیا اور وہ سٹڈی انڈین ایکسپریس میں 22 مارچ کو وستار سے چھپا ہے why EMs are win-win اور اس میں لکھا ہے data shows electronic voting machines provide fair elections which helps improve public utility provisions reduce crimes اور اس میں آگے لکھا ہے چاہے تو میں سدن کے express میں نے نام بھی لیا in a democracy where political representatives are elected by people respected they will ensure the security of citizens by made in law and order however in a rig electoral system politicians fail to provide security to ordinary people because they depend on criminal elements in the electoral process politicians therefore end up supporting and protecting criminals but data suggests a very strong link between the introduction of EVM and decline in crime in particular a great decline in murder and rape یہ تو پورا 20 سال کی سٹڈی پر بات کہی جا رہے ہیں تو EVM نے دیش کے پورے چناوی پرکریا میں سوچی تعلائی accountability لائی سر میں سن رہا تھا کہ کافی باتیں کہی گئی ہیں کہ کیس لاؤ یہ کیس لاؤ وہ یہ پورے EVM کی پرکریا جب شروع کی گئی تو اس کو کئی جگہ چالنج کیا گیا لگ بھر چار پانچ ہائی کوٹ اور میں کچھ ہائی کوٹ کے فیصلے کوئی یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ مشنہ جی نے بہت سی فیصلے کو کوٹ کیا ہے وہ جنرل میں سپیسیفک EVM کے چالنج کو ہی پہلے میں اور سر ایک بہت بتا دوں یہ حسنان کچھ بتانا بہت ضروری ہے کہ چھپ کی بات کی باقی کی بات کی EVM میں کوئی کمپیوٹر لنکیج نہیں ہوتا ہے کوئی انٹرنیٹ لنکیج نہیں ہوتا ہے کوئی وائرلیس لنکیج نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو کمپیوٹر یہ پوچھا گیا کہ بندہ کہاں پڑے وہ جاپان کی ٹکنالوجی بتائی گئی باقی کی گئی میں اس صدن کو بہت ورمتہ سے بتانا چاہوں گا کہ اس بڑی ٹکنالوجی کو بنانے والے بھارک کی دو پی ایسیو ہیں پہلا پی ایسیو ہے جو رکشہ منترالے کا ہے بھارک الیکٹرونکس لیمیٹیڈ تاپن بابو کہاں گیا پی ایسیو کے بڑے سمرتک ہیں تو تھوڑا ان کو سننا چاہیے اور دوسرا ای سی آئی ایل الیکٹرونک کوپریشن آف انڈیا لیمیٹیڈ یہ ایٹومک انرڈی منشتری کا پی ایسیو ہے اور سر میں وینمتہ سے بتانا چاہوں گا اس کو پی ایسیو کو ہی کیوں مدانے کو کہا گیا سیکیورٹی کے لیے ایکاؤنٹیبیلٹی کے لیے کیونکہ دونوں پی ایسیو ہیں یہ سنسط کے پر ایکاؤنٹیبول ہیں اور وہ اس بات کے لیے بہت پٹیکلر ہے اور سر جب میں پیپر ٹریل کی بارے میں میں بتاؤں گا تو اس کے بارے میں وستار سے بتاؤں گا کہ ہم سیکیورٹی کو کمپرمائز نہیں کر سکتے اس لیے ای وی ایم جب بھی بنے گا پی ایسیو میں ہی بنے گا اور ایلیکشن کمیشن کا بھی دباؤ رہتا ہے کہ جب بھی ای وی ایم بنے گا تو پی ایسیو میں ہی بنے گا تو یہ تقریہ چل رہی ہے سر اور سوفیئر وہی بناتے ہیں بقائدے وہ برن آٹ ہوتا ہے سوفیئر یہ جو ہمارے ہندوستان کے سائنٹس لوگوں نے اس کو بقائدے ڈیولپ کیا ہے اور وہ سوفیئر ایسا ہے کہ وہ سوفیئر جیسی یہ تو جب تک پرزائیڈنگ آف سر اوکے نہیں کرتا تو الیکشن لڑ چکے ہیں تب تک وہ ہوتا نہیں اور سسٹم سے باہر جاتا نہیں لیکن سر چرچہ کی گئی کہ باقی دنیا میں نہیں ہے تو ہندوستان میں کیوں ہے یہ ہم لوگ ہندوستان کو ایک پرکار سے انفریورٹی کمپلیکس آپ نے ہس دیا آدھار تو آپ نے شروع کیا تھا نا ہم نے اس کو سجایا سوارا آگے بڑھایا آج آدھار کی تاریف دنیا کر رہی ہے کہ بھارت نے یہ ٹکنالوجی کہاں سے لائی تو کیا آپ نے کہاں آپ کہیں گے کیا کہ دنیا امریکہ میں آدھار نہیں ہے انگلینڈ میں نہیں ہے تو بھارت میں چلنا آئے ارے بھارت کے اوپر پورا وشواس کرنا سیکھئے یہ میں کہنا چاہتا ہوں سائنٹیس کے اوپر سائنٹیس کے اوپر یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں بیٹھ لے یہ بات آپ کو دو ہزار بارے میں اٹھانا چاہیے تھے جب جیت گئے تھے اس میں نہیں اٹھائیں میں آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں بیٹھ لے آپ بیٹھ لے نہیں آج میں بزانا بٹھائیں گے آپ بٹھائیں گے وہ اچھا ٹھیک ہے وہی بٹھائیں میں ان سے آگرہ کروں کیا آپ کو ایلنی کر رہے ہیں آپ کو آپ کو ایلنی کر رہے ہیں بیس چلنے دیجئے بہت اچھے ہو رہی ہے سر میں ایک ہی بات یہ صدن کو آپ ہمیں بٹھا سکتے ہیں جی آپ خود بیٹھ گئے ہیں سر میں میں بہت ونمتہ سے کہوں گا وہ مجھ سے بھی بہت بڑے ہیں صدن میں میں مانتا ہوں سر میں ایک بات عوش نکہوں گا میں ایک بات عوش نکہوں گا سر جو اسا میں نے پہلے کہا کہ اگر دو ہزار چودہ میں جیتنے کے بعد ہماری اتنی طاقت ہوتی چناؤ آئیوگ ہماری اتنے پرباہ و دباؤ میں ہوتا اور اگر پورے ای دی ایم کا پروگرامنگ ہمارے دباؤ میں بدل گیا ہوتا تو دلی ہم جیت جاتے ہیں یہاں تو ہمیں صرف تین سیٹ ملی ستر میں اور بیہار بھی جیت گیا ہوتے ہیں اور میں تو سب سے پہلے چاہتا کہ شرط جی آپ کو بیہار بھی ہرا دیتا ہے میں اب چلیے راج سبھا راج سبھا کا ویشہ ہم لوگوں نے بہت صدھا رہا ہے رب بکھال جی آپ بھی جانتے ہیں اور آپ خدا صاحب کی چنتہ حباب اٹھا رہا ہے چھوڑ دیجئے اس کو چلیے ہاں یہ تو چودری صاحب بیٹھے ہیں میں جانتے ہیں ساتھ بھا آئی کورٹ نے آج کو بھی خارج الیکشن پیٹیشن کو بھی خارج کر دیا چلیے 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 پیٹھی پیٹھی آپ پیٹھی اچھی بیت چل رہی ہے جواب سنیے سر مدراس ہائی کورٹ میں یہ چلیے جایا ہے اور کافی رمی بحث ہوئی سر اور میں پانچھے لائن دو تین ہائی کورٹ کے پڑھنا چاہوں گا اور میں اگر یہ سب سے جانتے ہیں ایک منٹ میں بتا رہا ہوں دس چار دو ہزار ایک کا ہے میں معلوم ہے ٹھیک ہے ہی کھٹی ہی کھٹی ہی کھٹی ہم در چیزیں شروع ہی تبی نا ہوگا چیزیں شروع ہی تبی نا ہوگا there is also no question of introducing any virus or bugs for a reason that EVM cannot be compared to personal computers the programming in computers suggested has no bearing with EVMs the computer would have inherent limitations having connection to internet by their way design but the EVM are independent units and the program in EVM is entirely a different system we are convinced that sufficient safeguards are maintained to have the election conducted in a just fair and proper manner the apprehension of the petitioner the use of EVM will not serve any purpose because of lack of procedures on maintaining the secrecy counting and registration of votes to the person to whom it was intended by pressing the button is unfounded یہ مدرہ سائی کوٹ کا ہے ایک منٹ اب ایسا ہے کہ ہم لوگ سپریم کورٹ میں نہیں ہیں ہم لوگ سدن میں ہیں سر دوسرا ہے سر اگر کوئی election petition کرنا ہے تو UP کے 430 پہ election petition کر دے یہ سپریم کورٹ کا آپ نے judgment تو بتائی لیکن کس نے یہ کون کورٹ کے لیے گیا یہ تو بحضوری ہے یہ connected ہے ایک منٹ میں آ رہا ہوں اچھا کورٹ نے اپنے آپ ہی کیا ہوا نہیں کی ہوا کورٹ میں چلی گی کوئی آدمی تو گیا ہوگا کورٹ میں ایک منٹ میں سوری اچھا میں ہو گئی بات آپ نے اپنی بات کیا ٹھیک تو اب اس کو جواب جواب دیجے نا مجھے آپ کائنلی بس ٹھیک ہے پلیز سار اس پورے election petition میں ہو یا کیس ہو یہ چیلنج تھا کی ایوی ایم is not a dependable machine ایوی ایم is subject to manipulation ایوی ایم has no secrecy ایوی ایم has no security اور اس کو کورٹ نے ریجیکٹ کیا یہ پورا یہ تو پڑھ رہا ہوں یہ تو یہاں بحث کی گئی ہے کی ایوی ایم بکتا ہے دباؤ میں آتا ہے سیکرٹی نہیں ہے اب سر اس کے بعد کارناتا کا ہائی کورٹ کا پڑھ رہا ہوں the evidence further discloses the evm has seeming advantage over the traditional manual ballot methods in the manual method there is possibility of swift rigging at the end of polling time when evm are used the mal practice of rigging swiftly and quickly at the closing hours of the political time stands avoided the evm has been put in use in the last election in the last assembly election up and other states the practical wealth of experience has dispelled abundantly the theoretical unfounded apprehension of the possible misuse. The invention is undoubtedly a great achievement in the electronic and computer technology and the national pride. تو یہ بھی کوٹ نے کہا تو اب باقی میں نہیں کہتا ہوں اس پہ کرلا ہائی کوٹ ہے اور کئی کے میرا نیو کو سپریم کوٹ نے افرم کیا مان لیے اپس باتی جی جب آپ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں EVM کو challenge کئی اس طرح پر کیا گیا election petition میں کیا گیا یا PIL میں کیا گیا یہ اتنا ضروری نہیں ہے ہر جگہ وہ ترک ایک ہی دیا گیا ترک یہ تھا کہ EVM secure نہیں ہے EVM safe نہیں ہے EVM manipulate ہو سکتا ہے EVM کو اور طریقے سے پرباوت کیا سکتا ہے اور بار بار کوٹ نے یہی کہا کہ no this allegation is unfounded EVM is a national pride میں ہی تو کہہ رہا ہوں اور یہاں جو پورے ترک دیئے گئے وہ ترک کیا تھا سر آپ کی permissions اگر یہ میں نہیں کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں بات میں کر لی سر سر ستیش مشتہ جی بھی بڑے ورمکین ہے سر میں سر میں اس پورے allegation کو بالکل اس اس allegation کو میں ستیش مشتہ سے امید نہیں کرتا تکہ ہے میں اس lead کر رہا ہوں i deny it with all the authority at my command سر میں صرف یہی اس کا dividend پریوگئی کر رہا ہوں کہ اس کو بار بار challenge کیا گیا سر اس کے بعد election commission نے سر 2006 میں اس کو اور reinforce کیا اور سر یہ جو میں پوری باتیں کہہ رہا ہوں یہ جو میری باتیں نہیں چونکہ چناؤ آئیوگ کی طرف سے میں صدن میں جواب دے رہا ہوں اور سرکار کی طرف سے تو یہ سارے material چناؤ آئیوگ نے دیئے ہیں مجھے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ بار بار اس کو challenge کیا گیا سر جب مشتہ جی نے کل اس بات کو کہا تھا کہ میں نے اس مشتہ کو اٹھایا تھا انہوں نے ان کو جواب بھی دیا تھا یہ ان کے اور چناؤ آئیوگ کا بشاہ ہے لیکن چناؤ آئیوگ نے کئی بار اپنے ویب سائٹ پر لوگوں کو open افسر دیا کہ جن کو بھی آنا ہے آئے اور بتائیں کہ اس میں کیا کیا کمی ہے اور چھما کرے سر کوئی نہیں گیا ان کمیوں کو بتانے کیلئے ہیں اور وہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں سے بھی کہا پبلکلی کہا سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر ایز ایم کو challenge کرنے کا کسی کے پاس بھی کوئی پرمان ہے اور ان کی پوری technical team بیٹھی ہوئی تھی اور میں ستیش مشتہی سے آگرہ کروں گا کہ وہ بہت ہی eminent lawyer بھی ہیں انبھاوی MP بھی ہیں اپنے پورے وہ بھی نہیں کہتے چھما کریے وہاں پر اور وہ اپنے پورے team کے ساتھ جائے اب سر نرسنگم نے کوئی کتاب لکھی ان کی اپنی کتاب تھی سر سر ایک بات میں کہنا چاہوں گا ستیش جی مجھ سے بڑے وکیل ہیں ہم لوگ بہت کیس بحث کرتے ہیں میں تو مان رہا ہوں آپ اتنے پریشان کیوں ہے سر چاہے ستیش جی آپ میں ہم لوگ کوئی کیس بحث کرتے ہیں ہم لوگ کوئی کیس بحث کرتے ہیں تو وہ کیس میں ہم ہماری پارٹی کا بھی ہو رہی ہوتا اس بات کو سمجھا وہ پارٹی کا بھی ہم نہیں دیتے ہیں وہ تو میرے لائیر انگیج ہوتے ہیں تو جس نرسنگا راؤ کی بات کی گئی انہوں نے بار بار کہا ہے کہ یہ ہم نے ریسٹرچر کوئی کتاب لکھی ہے یہ بی جے پی کا کوئی آثنٹک یون نہیں ہے تو اس لیے لیکن بڑا سوال یہ ہے اگر ان کے پاس میں کوئی پرمان ہے ٹیکنالوجی کا باقی کا تو چناؤ آئے کے پاس جائیں ان کو بتائیں ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے اگر چناؤ آئیو کنویس ہو جاتا ہے کہ جو ان کی بات ٹیکنالوجی پر صحیح ہے چناؤ آئیو کنویس بات کو کہتا ہے اور آپ نہیں جاتے ہیں تو اس کا کیا مسکرش بکالا جائے یہ میں ان کے اوپر کہتا جاتا ہوں تو سر ای ڈی ایم کا وشہ ہو گیا سر سر کئی بھی باتیں اور اٹھائی گئیں ابھی میں بھاسن ختم کیا کیا بھاسن ختم نہیں کیا سر تین چار وشہ ہو رہے ہیں on the issue of paid news شرد جی نے نیوز پر بہت باتیں کہیں شرد جی میں ایک بات کہنا چاہوں گا ہماری سرکار نیوز کے بارے میں ہمارا روشت ہے کہ بھارت کے سمیدھان کے انترکت ان کو نیوز کی آزادی کا پرادی اور ان کو ہماری آلوچنہ کرنے کا بھی ادھکار ہے ٹیکنہ آپ تو جمینی نیتا ہے شرد جی آپ تو جمینی نیتا ہے موڈی جی کے خلاف تو بیس ساتھ سنے اتنا پرچارہ بھی ہاں چلایا ارے جنتہ کے اوپر وشواس کرنا چاہیے ان کی آلوچنہ سے گھبڑانا نہیں چاہیے ایک بات میں اوشک ہوں لیکن ہاں paid news کے بارے میں جو آپ نے بات کہی ہے اس پر چناؤ آیوک بھی بہت سویدنشیل ہے انہوں نے بھی کہا کہ paid news کے بارے میں چرچہ ہونی چاہیے اور اس میں ہمارا بھی من بہت دیکھ کھلا ہوا ہے میں نے کل جو مجیٹھیا کمیٹی ہے اس میں جو بیجے سے میڈیا جو ہے پترکار تھا جو ہے اس کی آتما جو ہے پترکار آج پورے پترکار ایک طرح سے سلیب ہو گئے مالکوں کے اس کا کیا راستہ ہوگا یہ دی آجادی جو دی ہوئی ہے یہ آجادی کسی کے بندک ہو جائے گی تو پھر جو سٹار کا لوگ تھا تو بندک ہو جائے گا میری بندی ہے اس پر آپ کچھ کہیے کوئی کانون لائے جائے آپ نے ایک بات کہی تھی آپ نے بڑے وستار سے ای وی ایم مشینز کے بارے میں چرچہ کی بہت اچھا اب اس کے بعد آپ دوسرے سبجیک پہ جا رہے ہیں میرا آپ سے نویدر ہے جو کل ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے مدہ اٹھایا تھا کہ پچھلی تین چار برس سے الیکشن کمیشن کیونکہ ہم ای وی ایم مشین ٹھیک ہے آپ نے بولا نہ مجھے آپ کافی بولیں مجھے جواب نہیں دیا میں جواب دوں گا آپ نے وہ تین ہزار تین ہزار ایک سو کروڑ کے بارے میں کہندریہ سرکار الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں دے میں کہاں بھاگ رہا ہوں میں نے کہا اس کو اور وہ بھی چیپٹر ہے میں کروں گا جرور کروں گا تو سر جہاں تک ایک سوال آیا تھا میڈیا کے بارے میں تو شرد جی آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں دوسری بھاگ کا ماملہ ہے وہ وشہ لیبر کا ہے لیکن اس بارے میں اگر راجیتی میں کوئی عام رائے بنے گی پترکارتوں کو ایک سیکیورٹی ملنی چاہیے ہو میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغایتے ہم میڈیا کیا لوچ نہ کریں اب میڈیا تو گاندی جی کے سمجھ میں بھی کئی بڑے بڑے لوگوں کے پاس میں تھی تو اس کو اس پرکار سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں پونجی کا بھی نیلش ہوتا ہے اس کا بھی سمان کرنے کی ضرورت ہے سر ایک بات بہت چرچہ ہوئی سا وہ چرچہ ہوئی کہ جو پارٹی کیمپین کرتی ہے اس کے خرچہ کو بھی امیدوار کے خرچہ میں جوڑ دیا جائے میں آپ سے ایک بات کہنا چکتا ہوں آپ تو بہت چناؤ کے پروہائی رہے ہیں کیمپین میں پارٹیاں جاتی ہیں اپنے وچار دھارا کو بتانے کے لیے نیتا اس لیے جاتے ہیں اور باقی نیتا بھی اس لیے جاتے ہیں اگر مال لیتے ہیں آپ کا ایک سادھارن کارکرتہ چونہ رڑ رہا ہے اور اس کو آپ کہیں گے کہ ہم اپنے نیتا کو بھیجیں گے پردھان منتری کا امیدوار ہے یا مکس منتری کا ہے سارا خرچہ تم کو بیئر کرنا پڑے گا تو آج کی تاریخ میں جو پچیس سٹھائیس لاکھ روپیہ ہے ویدان سبھا کے لیے تو دو میٹنگ میں وہ ختم ہو جائے یہ بات کو سمجھئے اور لوگ سبھا میں ستر لاکھ کی سیما ہے تو زیادہ نہیں پردھان منتری کی ایک سبھا ہو گئی تو خرچہ گیا یا کوئی بڑے نیتا کی دو سبھا ہو گئی تو خرچہ گیا تو اس لیے اس کی پیچھے ایک سوچی سمجھی نیتی ہے کہ کم سے کم امیدوار اپنا پرچار کرے گا وہ پارٹی کا ہے تو اس کی پارٹی کے وچار دھرا کا بھی پرچار ہونا چاہیے کہ اگر اس کی پارٹی کے سرکار آئے گی تو وہاں کے چناؤں میں اس کے کیا کیا کام کیے جائے گی ایک بات اور ہے چناؤں کو فیسٹیول آف ڈیموکرسی کہا گیا ہے تو میں بھی مانتا ہوں مجھے یاد ہے میں اتراکھن کا پرباری تھا تو اب موڈل کوڈ آف ڈیموکرسی میں ایک بڑا سا بدل لگانا تھا تو کہا یہاں پرمیشن لو وہاں پرمیشن لو وہاں پرمیشن لو بعد میں وہ نہیں لگ پایا ہم نے کہا لوگ تنتر کے تیوہار میں اتنا عورت نہیں ہونا چاہیے پٹنا میں اپنے گھر پہ جھنڈا لگانا تھا پارٹی کا تو کہا گیا ڈیموکرسی پوچھنا ہے کہ میں کانون جانتا ہوں مجھے اپنے گھر پر اپنی پارٹی کا جھنڈا لگانا سمیدھان کا عدیقار ہے ان کو ماننا پڑا باکیلوں ڈر جاتے ہیں تو اس لئے موڈل کوڈنٹ بھی تھوڑا سرن ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کو چناؤ کو تیوہار بنانا ہے تو اس تیوہار میں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عدیقار مننا چاہیے اور سب کچھ اگر آپ امیدوار کے اوپر ڈال دیں گے تو اس کے چناؤ پرچار کا عبیان سماپت ہو جائے گا اس کا ویچار کرنا بہت ضروری ہے یہ میں کہنا چاہوں گا سر پیڈ نیوز کا سوال ہے شرک جی میں اس پر بھی آپ نے کہا تھا پیڈ نیوز کے بارے میں لاو کمیشن کا ایک ویچار آیا ہے اور لاو کمیشن نے اس پر بستار سے کہا ہے کہ اس کے بارے میں چرچہ ہونی چاہیے اور پراؤدھان چینج کرنا چاہیے رپنیشن آف پیپل ایکٹ میں اور اس کے بعد اور سر اس کے بعد میں نے ایسا سجاؤ دیا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں کوئی میں آشواہ نہیں دیتا ہوں کی آل پارٹی سے چرچہ بھی کریں گے اور چرچہ کر کر کے اس کو فرم اپ کرنے کے لئے ضرورت ہے میں اس بات سے نیتی کا طرح سے سہمت ہوں کی پیڈ نیوز کے بارے میں ویچار کرنے کے ضرورت ہے سرہ بات یہ ہے سٹیٹ فنڈنگ کی بارے سر اسٹیٹ فنڈنگ کے بارے میں کل سر ایک چرچہ اور ہوئی سر کی ای وی ایم اور کہیں نہیں ہے اور کوئی دیش میں نہیں ہے سر میں بتا دینا چاہتا ہوں سر کی فرانس میں ہے وہ لوکل باڈی الیکشن اس کو یوز کرتے ہیں سر بیلجیم میں ہے آرجنٹینہ میں ہے برازیل میں ہے ویننجولا میں ہے منگولیا میں ہے پرتگال میں ہے فلیپائنس میں ہے بھوٹان میں اب اتنی جگہ پر تو چل رہا ہے سر اب آگے دیکھا جائے سر مجھے بولے سر مجھے بولے دیا سر یہ نہیں ہے سر آپ اٹھے دیا یہ سب ستے سے سر آپ مجھے بولے نہیں دیکھ سکتے میں ہیل نہیں کر رہا وہ یہ نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ اٹھ جائیں وہ وقتہ کے اوپر نربہ رہے وہ کہاں مول رہے ہیں ان کو چھوڑیے نا اپنے آپ ناراض ہوگے ہیں میں ہی ناراض ہوگے ہیں کیونکہ آپ نوم مجھے جگری ہیں اور میں آپ کا سمان لگتا ہوں بہت بڑے وقیم کی سپریز پورٹ ہے میں نے کہا کہ آپ کو مسدین نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں انہوں نے ایک چرچہ کری اس کے بارے میں ان سے ضرور چاہوں گا سر میں کہاں میں نہ کر رہا ہوں میں آپ سے ہی کشاہ چاہتا ہے انہوں نے کلیرافیکیشن مانگ لیجیے ان کے بھاشا ہو جان دیجئے کلیرافیکیشن مانگ لیجیے انہوں نے یہ کہا انہوں نے چارت کچھ دیایلے کے بس 간ہ نہ ہزانے لیکن آپ ہے آپی میرے پاس ہیں اب یہ 很 کبالتر کہ گیا سر یہ تو گمال سر برس سر میں یہ نہیں کر رہا ہوں سر میں یہ نہیں کر رہا ہوں میں اس کو چلے دیجئے سر اس بات کو کیوں نہیں مان رہے ہیں سر میں اس کو چلے دیجئے آپ پھلی طرح سے ہارے ہیں مصر یہ کیاہہے ہیں مصرہ جی یہ کیا میں دایا ہے روی علیہ踡 آپ کفرکہیں اس نے ج� 分یک ہے مصرہ جی مصرہ جی مصرہ جی مصرہ جی میچ آپ سلوڑ کوئی کوئی کم کرنے کی سلوڑا سلوڑ آئیے موسیقی 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 فنسل سے رہا ہوں ایسی بڑی ہار ہوئی ہے انیس پر آگے وہ سوال پھارا ہے اس کے بعد بھی ریپلائی نہیں جانے جانے رہا ہے مولیے 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 بولی بولی اور اسی لیے نو ہار گئی آیا جیت گئی آیا ہمارے لیے میمبر سے ایک ویمبر سے بولی سر سر میں ایک بات اور کھانا چاہوں گا سر سر میں بات دیئے بات دیئے ایک بات دیئے نہ جاؤں گا سر آپ لوگ بھی بات دیئے یہ میں چناؤ آیوگ سر اتر پدیش پہ کئی بار گیا ایک بار بھی ان لوگوں نے آپ اتی نہیں کیا ای بیم کے بارے میں بار بار آل پارٹی میٹنگ کیا چناؤ آیوگ نے اتر پدیش پہ ایک بار اور ٹھیک ہے آپ کو پوری آلوچنا کرنے کا عدی کار ہے لیکن جتنی آلوچنا آپ صدن میں کر رہے ہیں اتنا جنتا کو وشواست دانے کی کوشش کرتے تو آپ یہ ہاں نہیں ہوتی کیونکہ جنتا بدلاؤ چاہتی ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں دیش پہ کبھا یہ بڑے وریشتھ ہے میں سمان کرتا ہوں ہار کا اتنا دکھ ہے کہ ہم تو بودھ نہیں جے رہے یہ ٹھیک نہیں ہے اب بولی سٹیٹ فنڈنگ کی بات آئی سر اسٹیٹ فنڈنگ کے معاملے میں سر لوگ کمیشن کو ہم نے پورے ویستار سے کہا تھا اس کی چرچہ کرنے کے لئے سر لوگ کمیشن نے پورے ورلڈ کے پیٹن کو بھی دیکھا ریپورٹ ہم لوگ کے پاس ہے اور لوگ کمیشن نے کہا کہ ہندوستان کی جو آج کے بھی سیچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ابھی اسٹیٹ فنڈنگ کا اسٹیج نہیں ہونا چاہیے اب اس پر چرچہ ہونی چاہیے سر کریے چرچہ سٹیٹ فنڈنگ میں بہت سی چھوٹی پارٹیاں آتی ہیں ان کو بھی ادھکار ہوتا ہے اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں آپ کہہ دیں گے کہ گھوٹ کا پرسنٹیج آئے گا ایسی کئی بار ہوئی ہے کہ جو پارٹیاں پہلی بار بنی ہیں وہ سطح میں آتی ہیں چھوٹے سٹیٹوں میں آتی ہیں بڑے سٹیٹوں میں آتی ہیں تو کیا آپ ان کو فنڈ نہیں دیں گے اس لیے انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے یا جو ڈائیورسٹی ہے اس سو کا دھیان رکھا گیا ہے یہ میں آپ سے کہنا چ جاتا ہوں سر اب اب بات آئی سر جو بات بار یہ پیپر ٹریل کی بات کر رہا ہے سر سپریم کوٹ نے کیا کہا پیپر ٹریل مست بی اسٹیبلشٹ انہ فیز مینہ چناؤ آیوک اس کا پورا ویچار کر رہا ہے سر اس ڈیش میں پچاسی کروڑ ووٹرز ہیں سودہ لاکھ بوتھ ہیں سر سر ایک بات آپ جان لیجئے کی جب اس کی چرچہ چلی تھی تو چناؤ آیوک نے صاف صاف کہا کسی بھی پرائیویٹ بارڈی سے ہم نہیں بنائیں گے جو دو پی ایس یو ہیں جو میں نے بتایا بھارت الیکٹرونک لیمٹیڈ اور الیکٹرونک آپریشنٹ آف انڈیا لیمٹیڈ ڈیفنس منسٹری کیا اور وہ ہے یہی دونوں کرے گی بہت مشکلس کے بعد دو کی بات آئی سر اب سر اس میں دیکھئے لوجسٹکل ایسو بہت ہے جو لوگ کہا رہے ہیں کہ سب جگہ لاغو کر د لیجئے لوجسٹکل ایسو کیا کیا ہے ابھی آپ بوت لے کے جاتے ہیں ایوی ایم اس کو آپ جا کے وہاں سٹور کرتے ہیں وہ جو کلیکٹر ہوتا ہے ان کے سٹوریج میں ہوتا ہے سر اس کے پوری سٹوریج سیسلٹی بنانی پڑے گی تو اس کا باکس بڑا ہوتا ہے سر نمبر ایک نمبر ایس کے مینٹنیس کا سوال ہے نمبر ایس کے مویمنٹ لوجسٹک کا سوال ہے اس کے الیکٹرونکس کا سوال ہے اس کے سیجورٹی کا سوال ہے ایک منٹ ایک منٹ اور سر منی سر پارٹ اس ستنی سر سترہ ہجار پر ایدی ایم کا ہوتا ہے اس کا لگ بک سارے بائی سے تیسے جار آئے گا سر تو یہ بھی ایس پینیچر آئے گا سر تو یہ بھی ایس پینیچر آئے گا سر بہت ایک بار جب کنٹری کی سکیورٹی اور اس کی سکیورٹی اور اس کی سیفٹی بہت ضروری ہے اور اگر چناؤ آئے گا بار بار وہ پی ایسی کہتی ہے اس کو پی ایسی بنایے گی اس کی گارانٹی ہم اور نہیں دے سکتے تو سر ابھی لگ بک پہتے سجار ہے اور لگ بک کی سجار آنے کی امید ہے سر اور آتا جائے گا کرتے جائیں گے چناؤ ایک ہوتا ہے کرنا ہے جب فیس بدن میں ہے کیا یہ چاہتے ہیں موسیقا ہے سر after he finishes i will call you clarification he is not yielding if he is not yielding you come out if he is not yielding he has not yielded موسیقی 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 مصرح جی بایٹی ہے مصرح جی بایٹی ہے مصرح جی بایٹی ہے سر سر let the minister complete his answer allow him to complete his answer no 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 this is not the way no see no no see we can't no we had a listen listen we had a six hours discussion during that discussion many members criticized the government like anything like what you should also here you should also here of course listen 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 sir 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 yeah sir can you مجھے جس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی چرچہ مانے ستیسی کر رہے ہیں میں اسی کو پڑھ رہا ہوں پارگراف تھٹی ایک منٹ اب میں کیسے پڑھوں گا تو میں کہہ کروں گا سنیے مجھے 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 ہم نے اس کو بھی سنا ہے ہم نے ہماری جیت کو ریٹ تھا ہم نے اس کو سرابہ کنی he is not wielding I cannot I'm not I'm not asking no no but he has to wield he has to wield when he is speaking I have a question to the chair sir please I have a question sir we need to be enlightened when we when we count sir does 29 come before 30 or 30 comes yes very good after 20 please tell us but then simple sir then I should 29 is first or 30 is first no no please okay no please minister now I request the honourable members whatever be you please listen to the minister after that I will allow you to ask clarification because unless you listen to him yeah let him yeah the minister has a right to reply see you had a six hours six hours marathon discussion and minister has a right to reply you have to consider that that is all what I am saying please sir mr mishra yesterday read paragraph 29 it is indispensable for a fear fear election did I ever say that but what is the final direction is important in the light of the above discussion and taking notice of the pragmatic and reasonable approach to the ECI and considering the fact in general elections all over India elections the ECI has to handle 1 million plus polling booth we permit the ECI to introduce the same in a gradual stages or geographical wise in the ensuing elections the area the area of state or actual booth are to be decided by the ECI and the ECI is free to implement the same in a phased manner we appreciate the effort and good gesture of ECI therefore this way how can no no therefore sir 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 that is complete sir sir for the for the implementation of such system the government of India is directed to provide deferred resistance all right sir we are not in a court sir sorry we are not in a court sir yeah yeah exactly okay yeah yeah ready let me see if you heckle like this how can don't heckle like this see now see 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 misra jee sir can I speak though sir can I speak misra jee but my wife is in that I'm sorry to say that by li it by it by it by it it by man can man like about اپنی اپنی آپتی کرتے ہیں اب ہارنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہا تو سر میں بتا رہا تھا کی ابھی لگ بھگ 50,000 ہوا ہے یہ جو پیپر ٹیل ماشین ہے سر اس کو فیز مینر میں کر رہے ہیں اور اس کے لیے فنڈ کی ہم دکت نہیں ہونے دیں گے لیکن اس کا پورا فیز مینر کیسے ہوگا کتنا ہوگا یہ الیکشن کمیشن کو دائے کرنا ہے ایک بات اور دوسری بات اس کے لوجسٹیکل ایشو جو ہے سر سٹوریج کے سیکیورٹی کے سیفٹی کے پروڈکشن کے اب سر یہ مجھے بتائیں سر کی پی ایسیو ہی کرنا ہے ہم نے اس بات کے کہا تھا ایک نہیں ہے یہ بات کہی گئی تھی کہ پی ایسیو کے بعد میں بھی لیا جائے انہوں نے صرف دو کو اور ایک آئی ٹی آئی بینگڈور کو اور ایک دوسرے کو کہا 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 کہ یہ سنسٹیو ہے اس میں سیکیورٹی ایشورنس ضروری ہے تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انبول نہیں کریں گے یہ دونوں پی ایسیو نے کہا تو سر پروڈکشن کی لوجسٹک کے پیسٹی سٹوریج کی سیکیورٹی کی یہ کرتے ہوئے سر چناؤ آئیوگ فیس بینگ میں کرے گا ہمارا سہیوگ اس کو ہوگا یہ ہم بتانا جاتے ہیں لیکن ایک بات ہم جب میں ہم ضرور کہیں گے کہ ای وی ایم ایک ٹائم ٹیسٹڈ مشین ہے اس سے یہ بھی جیتے ہیں ہم بھی جیتے ہیں اگر ہم اتنی بڑی ہماری ایک ٹیہاں سے جیت ہوئی ہے موڈی جی کے اگوائی میں تو ان کے ہار کے قارن جلدیش کا سمبان کرنا سکھیں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں بہت بہت دھنیواری مجھے کہنا چاہتا ہوں جیتے ہیں جیتے ہیں